شداب کان صاحب ورلڈ کپ میں آپ نے دو وکٹے لیے ہیں ہم آپ کی شکریہ گزار ہیں بھائی بہت آپ کا شکریہ محمد نواز صاحب آپ نے جو احسانات ہم پہ کی ہیں دو وکٹے لے کر اس کو ہم میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو چکائیں گے کیسے اس زندگی میں یہ احسانات آپ کے چکانا جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سپنر آپ کے لیول کا پاکستان میں آ سکتا ہے مطلب میں کیا بولوں یار ورلڈ کپ کی میں ابھی نمبر دیکھا تھا ورلڈ کپ میں پاکستان کے بالرز کے ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے ہماری بالنگ لائن دنیا کی بہترین بالنگ لائن کی لائی جاری تھی باتیں بڑی ہو رہی تھی پاکستان کی بالنگ لائن کی لیکن اچانک کیا ہوا کیا یہ تبدیلیاں ہوئیں جو پاکستان کی بالنگ لائن جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم کر رہی ہے شاداب خان کی اگر بالنگ کی بات کریں ورلڈ کپ میں پاکستان کے سب سے ناکام بالر رہے ہیں وہ چار میچز انہوں نے کھیلے اٹھائیس آورز کرا کر ایک سو اسی رنز دی ہیں یعنی تقریباً سات رنز کی آورز کی دو وقتیں انہوں نے لی ہیں پوری پوری دو وقتیں ہاریس راوف میں رن ماشین تو نہیں بولوں گا ان کو پہلے کہتے تھے ابھی بیچ میں ریسنٹلی صحیح ہو گئے تھے ہاریس راوف نے پانچ میچز کھیلے ایک تالیس آورز کرا کر دو سو چیالیس رنز دیئے آٹھ وقتیں لے آٹھ وقتیں وہ شروع کے میچز میں ہیں وہ بڑی ٹیموں کے خلاف نہیں محمد نواز نے چار میچز میں اکتیس آشاریہ تین آورز کرا کرائے ایک سو تیراثی رنز دیئے اور دو وقتیں لے کر ہمارے اوپر ہماری زندگیوں کے اوپر انہوں نے احسان کیا ہے حسن علی نے نیدرلینڈ اور سلڈنگا کے خلاف تو چھائے وقتیں لی دیں لیکن آنے والے جو تین کرنچ میچز تھے جس میں جس میں آسٹریلیا، انڈیا اور اکوانستان اس میں ان کو مار پڑی ہے بہت اور تین انہوں نے وقتیں لیا شاہین شاہ فریدی قدر بہتر بالر نظر آئے پانچ میچز میں دس وقتیں لیں پچیس کی حصص سے خوڑے بہتر نظر آئے ان کے باتے ہیں وہ وقتیں آسٹریلیا اقلاق پانچ وقت انہوں نے پہلے پانچ بقتیں تھے بھی گزرنے کے بعد تھی ان کی لیکن خیر وقتیں وقتیں ہوتی ہیں دس وقتیں ان کی وقت میں اور میرا خواہد ایک ایسا تین وقت میں شامل ہیں وہ وقت میں وقت ہم یہ وقت اب اپر فارمانس کی اگر ہم بات کریں گے تو سرپ نیدرلنڈ کو آؤٹ کیا ہے پاکستان کی ٹیم نے اس کے بعد سرلنکا سے 344 رنز ہم نے کھایا واستریلیا سے تین سو سٹھ سٹھرنز ہم نے کھایا انڈیا سے تیس اوور میں ایک سو بانوے رنز ہم نے کھا ہے یعنی تقریباً ساڑھے سی رنز کی اور ستین وکٹیلی ہو گئی اور افانستان کے خلاف بھی ہم نے اتنے ایسے ہی کچھ رنز کھائے اور ستین وکٹیلی اب صرف جو آل آؤٹ کیا ہے وہ ہم نے صرف نیترلینڈ کو کیا ہے سرلنکا، آسفریلیا، بھارت کی تین وکٹیلیز، افانستان کی دو وکٹیلیز آل آؤٹ ہی نہیں کر سکے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بولر کے جانے سے کتنا فرق پڑتا ہے نسیم شاہ اور شاہن شاہ ہوتی تھی جب پارٹنرشپ میں بالنگ کراتے تھے تو بہت اچھی بالنگ سٹارٹ ملتا تھا پاکستان کو ایک طرف سے نسیم شاہ پریشر کریٹ کرتے تھے دوسرے طرف سے شاہن شاہ کی بھی وکٹے لیا کرتے تھے لیکن اب وہ ایسا نظر نہیں آرہے لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے یہ انجریز پارٹ این پارسل اف دی گیم ہے اگر آپ اس کو لے کے بیڑھے جائیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن اب چار میچس پاکستان کے باقی ہیں اگر بولرز ہمارے چارج اپ ہو جاتے ہیں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں چار میچس پاکستان کو جتوا دیتے ہیں تب ہی پاکستان کا سیمی فائنل میں چانس ہے ورنہ ویسے تو کوئی چانس ہمیں نظر نہیں آرہا سیمی فائنل میں امید کرتے ہیں ہوں پھر تو بیسٹ پاکستان ٹیم آنے والے میچس میں اچھا کریں اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں